اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین رمضان و مبارک کے بابرکت لمحات جاری ہیں آج رمضان و مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ختم ہو چکا ہے ہم سب کو غور کرنی ہے اپنے عامال کا جائزہ لیں کہ ہم نے یہ رمضان و مبارک کا عشرہ رحمت کس طرح گزارا نیکیاں کر کے گزارا عبادت کر کے گزارا تلاوت قرآن پاک کی کسرت کی یا نہیں کی درود پاک پڑا یا نہیں پڑا یا پھر جیسے معمول کی روٹین کی زندگی ہے گناہوں میں بسر کر دی فلمی ڈرامے دیکھ کر گانے باجے سن کر ٹک ٹاک دیکھ کر اور دیگر نیٹ کی وباؤں کو میں مفتلا ہو کر اپنے ایام کو گزارا تو مجھے اور آپ سب کو محاسبہ کرنا ہے ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے رمضان و مبارک کی ان دس دنوں کو کیسا گزارا اور آئندہ کے بقیہ دنوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک ایام اور نیک عامال کر کے ان کو گزاریں درود پاک کی کسرت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں روزے رکھیں اللہ کو یاد کریں اپنے رب کو راضی کریں گناہوں سے نفرت کریں گناہوں سے بچیں اور اس رمضان و مبارک کو اپنے لئے باعث مغفرت بنائیں بخشش کا ذریعہ بنائیں دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رمضان و مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی صبح سہری کے وقت بھی ستر لاکھ دوزگیوں کو جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتا ہے اور اسی طرح بوقت افطار بھی ازانہ ستر لاکھ ایسے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم فاجب ہو جکی ہوتی ہے تو یہ تو بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت سے لو لگانے اور دل لگانے کا مہینہ ہے اپنے رب کو یاد کریں اپنے گناہوں کی معافی کریں اور قصر سے عبادت کریں رمضان سال میں ایک بار آتا ہے آپ اور میں نہیں جانتے ہم میں سے کون اگلے رمضان تک زندہ رہے گا یا نہیں ہمارے بارے میں تقدیر الہی میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے ہمیں اس کا علم نہیں لہذا جو ایام باقی ہیں ان کو نیکیوں میں گزاریں اور گناہوں سے بچیں دوستو رمضان مبارک کیا یارمی اور بارمی رات کی درمیانی رات جو ہے یارہ اور بارہ روزے کی درمیانی رات یعنی بارمی شب جسے ہم کہتے ہیں اس رات کا ایک بڑا ہی مجرد ترین اور انتہائی آزمودہ وظیفہ ہے جو بزرگانے دین سے عرصہ دراز سے منقول ہے اور معمول میں چلتا آ رہا ہے میرے وہ دوست بھائی بہن جن کی شادی نہیں ہو رہی یا اچھا رشتہ نہیں مل رہا یا کسی بھی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے وہ خاندانی رکاوٹ ہے یا گھریل رکاوٹ ہے یا والدین نہیں مان رہے اسی کی وجہ سے لڑکیوں کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور شادی نہیں ہو رہی یعنی بندیش کے معاملات ہیں یا ویسے ہی کوئی تقدیرِ الہی کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے شادیاں نہیں ہو رہی اچھے رشتے نہیں مل رہے تو رمضان و مبارک کے ان بابرکل لمحات میں یہ بارہنی شب کو ایک وظیفہ ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی اگر یہ وظیفہ کر لیا جائے تو اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے اچھا رشتہ بھی مل جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی بڑا ہی مجرب ترین یہ وظیفہ ہے میرے بہت ہی قریبی کئی دوستوں نے بھی ازمایا ہے اور اس کا نظر آتا ہے اور اگلے رمضان سے پہلے شادی بھی ہو جاتی ہے تو آئیے وظیفہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں سواب کی نیت سے اسے خود بھی کریں اور اپنے دیگر دوست احباب تک شیئر کریں تو وہ دوست حضرہ جن کا چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی جن کی شادی نہیں ہو رہی اچھا رشتہ نہیں مل رہا یا کوئی رکاوٹ ہے تو رمضان مبارک کی بارنی شب نمازِ عشاء کے بعد بارہ رکت نفل پڑھیں دو دو رکت کر کے بارہ رکت نفل پڑھنے ہیں اور دو رکتوں میں اس طرح پڑھنے ہیں کہ دو رکتوں کی نیت کرنے کے بعد آپ نے صورہ فاتح پڑھنے ہیں صورہ فاتح پڑھنے کے بعد بارہ مرتبہ صورت الإخلاص صورہ فاتح پڑھیں پھر بارہ مرتبہ صورت الإخلاص پڑھیں اسی طرح آپ نے دو رکت نفل پڑھیں یوں دو دو رکت کر کے آپ نے بارہ رکت نفل پڑھنا ہے ان بارہ رکت نفلوں کے بعد ایک سو مرتبہ درودِ پاک حضور علیہ السلام کی ذاتِ گنامی پر پڑھنا ہے پھر ان نوافل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کم سے کم پندرہ منٹ تک گر گرا کر دعا کرنی ہے اور اپنے نیک نصیب کے لیے اچھے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل یہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل جلد ہی جلد ہو سکتا ہے رمضان کے اندر ہی آپ کو اچھا رشتہ بھی مل جائے اور ساری رکاوٹیں دور ہو جائے اور آپ کی شادی بھی ہو جائے بڑا ہی یہ مجرب ترین وظیفہ ہے اور اگر یہ آپ کو عمل مشکل لگے تو ایک اور بڑا آسان وظیفہ ہے کہ جن بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی یا لڑکا لڑکی کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں رشتے نہیں ہو پا رہے تو ایسے حضرات کے لیے عمل میں بتا رہا ہوں کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر جھاڑو لگائے شادی کی نیت سے اچھا رشتہ کی نیت سے وہ مسجد کی صفائی کرے مسجد میں جھاڑو لگائے اگر لڑکا ہے تو وہ خود بھی لگا سکتا ہے اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے اس کا بھائی یا اس کے والی صاحب یہ مسجد میں جا کر جھاڑو لگائیں انشاءاللہ حضر جل یہ اس کو کنٹینو جاری رکھیں کچھ عرصے تک کرتے رہیں انشاءاللہ حضر جل اچھی جگہ سے رشتہ بھی آ جائے گا نیک صیرت اور نیک خاندان سے رشتہ بھی آ جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی تو یہ دونوں بڑے ہی مجرب عمل ہیں جو ہم نے اپنے بزرگانے دین سے سنے ہیں یہ آپ تک پہنچا دیئے ہیں اسے لائک کریں شیئر کریں اور دیگر دوستوں تک پہنچائیں اللہ کرے ہمارے ان بتائے گے زیفوں سے کسی کا بھلا ہو جائے مجھے بھی اس رمضان مبارک میں اپنی دعاوں بیاد رکھیں گا اپنے لئے اپنے گھر بار اور فیملی کے لئے خصوصی دعائیں کرتے رہیں مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ